بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جس نے چوبیس نومبر کو احتجاج کیلئے کم ارکس لی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے واضح کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی باس ہیں وہ سفارش نہیں کرتے بلکہ حکم دیتے ہیں انہوں نے سب لوگوں کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دے دی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے احتجاج کی راہ میں مبین رکاوٹوں کو غیر آئینی قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بھی بھرپور احتجاج کا اندیا دے دیا پاکستان تحریک انصاف بانی کی چوبیس نومبر کی فائنل احتجاج کی کال پر متحرک ہو گئی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے واضح کر دیا کہ بانی نے حکم دیا ہے اس پر لب بیک کہا جائے گا خان صاحب ہے خان صاحب بانی پی ٹی آئی کی چونکہ خان صاحب سے نہیں ہوئی اس لیے وہ الگ بات ہے آج جائیں گے خان صاحب سے بات کریں بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بھرپور احتجاج کا اندیا دیا ہم انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے جو انصاف اور بالکل سچے مطالبات ہیں تو اگلا نالائمل تب ہی ہوگا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے وزیرالہ خبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی حریپور میں قائد حضب اختلاف عمر ایوب سے اہم ملاقات ہوئی جس میں احتجاج ہر صورت کامیاب بنانے کے عظم کا اعادہ کیا گیا زیادہ سے زیادہ ورکرز پنجاب سے سٹامہ وابدانے پر بھی زور دیا گیا سرائے کے مطابق اسی سلطنے میں پی ٹی آئی کے عراقی نے پنجاب اسمبلی کو جمعہ کو پشاور طلب کر لیا گیا ہے جس میں گوشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کا اہم پیغام انہیں پہنچائیں گی وزیرالہ خبر پختونخواہ نے دو ٹوک پیغام دیا کہ وہ احتجاج کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں اپوڈیشن لیڈر امر ایوب نے واضح کیا کہ چوبیس نومبر کے احتجاج کی کال کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور تحریک کے بے گناہ کارکنوں کے رہائی کے ساتھ آئین و قانون کی بالا دستی ہے موسیقی